اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین محترم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سوائے دین اسلام کے کوئی مذہب نماز کا حکم نہیں دیتا نماز کی فضیلت کتنی ہے اس بات کا اندازہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز دے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب کون اس لائک ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مساجد کو عباد کرنے والے کہاں ہیں یعنی نمازی کے لیے اتنی بڑی خوش خبری ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک یہودی مسجد میں نماز پڑھنے والے باپ بیٹے پر اپنا کتا چھوڑ دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھئے ناظرین محترم اس ویڈیو میں یہ وہ دو بدبخت انسان ہیں جو ایک کتے کے ساتھ کھڑے ہیں جن میں سے سفید شرٹ والا شخص کتے کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں کو کٹے کتہ باگتا ہوا مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھ رہے باپ اور بیٹے پر بونکنا شروع کر دیتا ہے اور بار بار ان کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے بچہ سہم جاتا ہے اور ڈرتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے باپ کا بازو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ شخص بغیر گبرائے نماز جاری رکھتا ہے لیکن جیسے ہی وہ شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتا ہے وہ کتہ بونکنا بند کر دیتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے پھر وہ پیچھے دیکھتا ہے اور وہی لیٹ جاتا ہے اس کے بعد وہ شخص سلام پھیرتا ہے اور اللہ کی وحدنیت بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بہت سے لوگ اس ویڈیو کو اسرائیل کی نہیں کہہ رہے لیکن چاہے یہ ویڈیو جہاں سے بھی ہے ایمان تازہ کر دینے والی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور نماز بے حیائی کو روکتی ہے اور بے حیائی صرف نظروں سے نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ گناہ جو بندہ جانتے ہوئے کرے اور اسے حیاء نہ آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیاء نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اتنی سخت بات بتائی ہے جسے جان کر ہم اپنا گریبان جانکنے پر مجبور ہو جائیں گے وہ بات کیا تھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان کا حصہ ہے اور جس میں حیاء نہیں اس کا جو دل چاہے کرے یعنی کہ بے حیائی آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر سکتی ہے نیت کرے پانچ وقت کی نماز قائم کرنے کی اور آئندہ نماز نہ چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے اور اس رستے پر چلنے کی توفیق دے جس پر اس کے نیک بندے چلے اور اس کا ان پر انام اترا امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ لگے بان